موسیقی بڑے بڑے کورپریٹس بڑے بڑے مرچنٹ بینکرز بروکرز سب کے خلاف کیا بھاوے صاحب نے ایک جو لیگل پروسیس لمبی ہوتی تھی اورڈر نکال دیا اپیل ہوتی تھی سیٹ میں جاتے تھے پھر لڑتے رہو اس کو پورا ختم کرنے کی کوشش کی ہے موسیقی 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 جو ہے کافی کم ملتا ہے دوسری جو چیز تھی آسپا جیسے میں نے بتایا کہ آج بھی آسپا اتنا ٹیک آف نہیں ہوئے کیونکہ وہاں پہ رسا کسی ہے بینک اور بروکر کے بیچ میں بروکر اسے پرموٹ نہیں کر رہا ہے پھر کوئی بروکر کو اس کی بروکریج نہیں مل رہی ہے تو اب آپ کو اس کا وائی میڈیا جو ہے سی بھی ہی تیسرا اگر آپ نے جو اینٹری روڈ کا جو میچوال فنڈ کا کیا ہے اس سے میں کہوں گا کی میچوال فنڈوں کے ایک طرح سے دادا گیری کافی کم ہوئی ہے کیونکہ وہ ایک طرح سے برحمیت کر رہے تھے ریٹیل نیویشوں کو اپنے ایک سکیم سے پیسہ نکلوا کے دوسری سکیم میں اور ایون ایجنس اپنے کمیشن کے تو ان کے چیزوں کو جو تینوں جو انہوں نے پیزنٹ کیا بہت بڑیا ہے لیکن کہیں نہیں کہ ان کے اور ایکسٹینشن یا ان کے اور کلیریفیکیشن سے اور ان سے جو اور ریلیٹیڈ چیزیں جو باہر نکلتی ہیں ان کو بھی اگر آپ ساتھ میں پلگ کرتے یا اس چیز کو کلیریفائی کرتے تو میرے ساتھ سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس میں میں جوڑنا چاہوں گا میچوال فنڈ والے میں کوئی بھی چینج کو ریزیسٹ کرنا ہے یہ ایک تینڈنسی سب کی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن اب مارکٹ اسٹیبلائز کر رہا ہے قریب قریب ساٹھ ستر ہزار کروڑ کا ان سولہ سترہ مہین انہوں کا فگر ہے کہ اتنے پیسے آئے ہیں امپورٹنٹ بات کیا ہے دو ہزار کروڑ روپے کا ریٹیل نیوشک کو فائدہ ہوا یہ انٹری لوڈ بند کرنے سے یہی تو ٹارگٹ تھا یہی تو اچیو کرنا تھا بلکل ان آنکڑوں پر شاید سارے لوگوں کی نظر نہیں ہے فیلال لیں گے ایک چھوٹا سا بریک لیکن بریک کے بعد ایک بڑا سوال اب نئے چیئرمن یوکے سینہ کے لیے کیا ہوگا انفینشڈ ایجنڈا کیا کچھ چونوتیا اور چیلنجز ہیں ان کے سامنے یہ جانیں گے ہمارے ایکسپرٹ سے اس چھوٹے سا بریک کے بعد